آگے بڑھتے ہیں کچھ دیگر خبریں شامل کریں ملوچستان کی شہر دکی میں کوئلے کی کانوں پر راکٹ لانچر اور دستی بموں سے حملے کیے گئے جہاں بہا کان کنوں کی تعداد اب بیس ہو گئی ہے سات زخمی ہیں حملہوروں نے مشینری کو بھی آگے لگا دی ہے دکی میں قیامت برپا کوئلے کی کانوں پر راکٹ لانچر اور دستی بموں سے حملے فائرنگ بھی کی گئی پولس کے مطابق جہاں بہا کان کنوں کا تعلق کچھلاک پشین جوب لورالائی اور قلعہ صحف اللہ سے ہے جہاں بہا مزدوروں میں عبدالولی ملنگ نصیب اللہ سمی اللہ بسم اللہ غلام علی عبداللہ جلات خان حیات اللہ عبدالمالک مولادات سید اللہ نصیب اللہ جلال اور سمجھ شامل ہیں دین کی شناخت نہیں ہو سکی مسلح افراد نے کان میں گھس کر مشینری کو بھی آگ لگا دی وزیر آزم شہباز شریف نے حملے کی شدید مضمت کرتے ہوئے رپورٹ طرپ کر لی کہا دہشت گردی کو جڑ سے اکھارنے کے لئے پرعظم ہے وزیر داخلہ موسید نقوی نے واقع پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ بے گناہ مزدوروں کے قاتل کسی ریایت کے مستحق نہیں وزیر آلہ پنجاب مریم نواز نے سوگوار خاندانوں سے اظہار حمدردی کرتے ہوئے زخمی کان کنوں کی جل سہتیابی کی دعا کی چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو نے محنت کشوں کے قتل کو بزدلانہ فیل قرار دیتے ہوئے مجرموں کو جلد قانون کی گرف ملانے کا وعدہ کیا